فارم ڈے کے حوالے سے آج یاریخہ ٹنگ مرگ میں ایک تقریب منقید ہوئی جس میں بات زیادہ تو ڈریکٹر اگرکلچر کشمیر محمد اقبال چودری نے اس میں از خود شرکت کی وہی انہوں نے مقتلی فارمز کا بھی آج یہاں پر دورہ کیا اگرچہ ہم پوٹیٹو فارم یاریخہ کی بات کریں یا آج انہوں نے پوٹیٹو فارم گلمرگ کا بھی دورہ کیا تو مقصد یہی تھا کہ مزید جو ان فارمز کو ہے مزید وہ سے ملے تاکہ یہاں کے عام لوگوں کو جو ہے ان فارموں کے ذریعے جو ہے فائدہ مل سکے وہی جب ہماری ڈریکٹر اگرکلچر سے بات ہوئی آئیے آپ کو سیدھے ٹنگ مرگ چیدے اور دکھاتے ہیں کیا کیا رہی اس حوالے سے ڈریکٹر اگرکلچر فارم ڈے منایا جا رہا ہے اکراس تک کشمیر ڈویجن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے انٹرڈکٹی لیکچر میں آپ کو بتایا کہ تقریباً اکتیس سے زائد فارم ہمارے پاس ہیں چھوٹے اور بڑے ملاکے جن کے بیچ میں آج اگرکلچر کے تمام سٹاف ڈریکٹر اگرکلچر سے لے کے فائننشنر کمیشنر صاحب کی سربراہی میں یہ سارے کا سارا کام جو اس کو انجام دیا جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ لوکیشن سے جو ورکنگ کے اپلوڈنگ ہو رہی ہے مجھے نہائیت ہی مسارت کے سار یہ آپ کو بتانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس زوک شوک سے ڈپارٹمنٹ آف اگرکلچر کے تمام آفیسروں نے فرام ویلیج لیول ٹو ویجنل لیول تک اس میں حصہ لیا صدق دلی سے کام کیا اپنے ان فارم فور کے ساتھ جو کہ آلوڑی ان کو فارم پر کام کرتے ہیں یہ ایک نیایت ہی مسارت کا موقع ہے جہاں تک سنچائی کا سوال ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی پوٹیٹو کے فارم اسپیشلی جو پوٹیٹو کے فارمز ہیں یہ ہائی آلٹی چوٹس فارمز ہیں ہائی آلٹی چوٹس پہ کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وائرس فری پوٹیٹو کی کلٹیویشن کی جائے اور یہ فضاء یہ کلائمیٹ یہاں پہ یہاں اتنا رین فال ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی آرٹیفیشل ایرگیشن کی ضرور نہیں پڑتی اگر ضرور پڑے بھی تو ساتھ میں جو یہاں سے چھوٹے چھوٹے پینل سورسزہ واتر ہیں وہاں سے پانی کو لیفٹ کیا جاتا ہے اس میں ڈالا جاتا ہے اور خاص کر جو ہم نے اس سال سے کچھ میجر لیے کہ ان سیٹو ماشتر کندرویشن چاہے وہ پروکلیشن ٹینکس ہوں چاہے سٹوڑیٹ ٹینک ہوں چاہے ڈیپ ٹرنچیز ہوں چاہے ڈیپ ٹرنچیز ہوں چاہے ڈائیورشن آف ڈرینز ہو ان تمام چیزوں کو ملا جلا کے ہمارے پاس وہ جس چیز کی بیسک ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اور کسی لحاظ سے بھی کسی جگہ سے کوئی دکت نہیں ہے